اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتْمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک شخص نبی بن کر آیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَنْفُسِكُمْ ایک رسول تمہارے درمیان میں سے آیا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے اس پر بہت شاک گزرتا ہے جب وہ تمہیں پریشانی میں دیکھتا ہے اندازہ لگائیں آپ کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ ناظرین غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی آپ کو انسانوں کو پریشانی میں دیکھتے تھے تو آپ خود پریشان ہو جاتے تھے مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھتے تھے آپ تکلیف محسوس کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھئے آپ نے ایک موقع پر کہا یعنی امت کو انسانیت کو تکلیف نہ پہنچیں عذیت نہ ہو انہیں پریشان نہ ہو امت کیسی کیسے فرامین ہیں کیسی کیسی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات انشاءاللہ آپ کے سامنے میں سلسلہ وار ذکر کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایک موقع پر لولا انا شقال امتی لعمرتهم بسواق اندہ کلی صلات کیا کہا اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا تکلیف کا باعث نہ ہوتا عذیت کا باعث نہ ہوتا میرے لوگوں کو صحابہ اکرام کو تکلیف نہ پہنچتی تو میں انہیں ہر وقت ہر وضو کے وقت انہیں مسواق کا حکم دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق کرنا بہت پسند تھا لیکن اگر آپ حکم دے دیتے تو ہو سکتا تھا لوگوں کو تکلیف پہنچے یعنی تکلیف کا ایک ذرا سا بھی شائبہ کہیں نظر آتا عبادتوں میں بھی میں ابھی انشاءاللہ تفصیلت آپ کے سامنے رکھوں گا عبادتوں کے حوالے سے عبادتوں کے اندر بھی اگر تکلیف کا شائبہ پایا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے وہاں پر اور اتمنان دلاتے تھے صحابہ اکرام کو اس طرح پیدا کر دیا کرتے تھے جیسے کہ کہا اگر مجھے میرے صحابہ کی تکلیف کا پریشانی کا ڈر نہ ہوتا اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرے صحابہ تکلیف میں پڑ جائیں گے اگر لوگوں کو تکلیف میں پڑتا میں دیکھ لوں تو پریشان ہو جاؤں اگر لوگ تکلیف میں نہ پڑیں تو میں ہر وضو کے بعد انہیں حکم دوں کہ وہ مسواق کیا گیا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے